اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام ویوز کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں تمام ویوز خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رسک میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو تمام افات و بلیات جادو جنات اصیب ساہ ساہر اور دشمنوں سے آپ کی نجات اور حفاظت فرمائے دشمنوں سے نجات اور حفاظت کے لیے اور جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی سیر آصل گفتگو جسے کہا جاتا ہے نا پوری تسلی بخش اس کے اوپر جو وضائف ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اسلامی ٹیچر عمدمی ہمارا دوسرا چینل ہے اس پہ آپ جائیں انشاءاللہ سنیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گے آپ نے یہ عملے خاص جو میں آپ کو عز کرنے جا رہا ہوں یہ سر آپ نے چلتے پھرتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو نہ کچھ چلہ لگانا پڑے گا اکیس دن کا اکتالیس دن کا یا نبیہ دن کا نہ ہی اس کے لیے سات دن کی پھر بندی ہے نہ تین دن کی پھر بندی ہے اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ آپ نے قبرستان جانا ہے اور قبرستان بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے نہ ہی آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اجا عربیہ بان میں یہ عمل کرنا ہے جنگلوں میں نکل جاؤ ایسے ہمارے پاس نہ عملیات ہیں نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسے وظائف کروائے ہیں تو ہمیں جو تربیت ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو جب بھی مانگو جس وقت بھی مانگو اللہ پاک مدد فرماتے ہیں اور جب بھی اللہ کو یاد کرو آپ صرف لفظے یا اللہ یہ آپ بولیں ایک مرتبہ تو اسی وقت لا تداد اللہ کی رحمت کے فرشتے صرف آئیں گے نہیں بیٹھ جائیں گے وہ وہاں آ کر بیٹھ جائیں گے اور اللہ فرمائے گا فرشتوں کہاں گئے تھے فرشتے کہیں گے یا اللہ بندہ تری عبادت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ یحمدونک یا اللہ وہ وہاں پر تسبیح کر رہا تھا وہ یا اللہ کہہ رہا تھا اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے مجھے یاد کیا جی یا اللہ مانگ کر رہا تھا یا اللہ اس کے پاس لمبی فیرس تھی وہ تیری جنت کا طلبگار بھی تھا دوزق سے معافی بھی مانگ رہا تھا اس کا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ کہہ رہا تھا میں کرس میں ہوں یا اللہ مجھے کرس سے نجات دے پریشان ہوں یا اللہ تو پریشانیہ دور کرنے والا ہے یا اللہ میری پریشانیہ دور کر دے یا اللہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا نیک رشتہ بھی دے یا اللہ اسبات پیدا کر دے یا اللہ میں تنگ دست ہوں یا اللہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں میں تیرا نافرمانی یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی یا اللہ ساری زندگی تجھ سے دور رہا یا اللہ غستاخیاں گلتیاں بیدبیاں تو معاف کرنے والا یا اللہ معاف کر دے یہ تنہائی میں بیٹھ کر سر اللہ سے معافی مانگنے والے بندے کو کبھی مایوسی ملتی نہیں ہے بڑے راز کی باتیں ہیں سر کبھی آپ اس طرح گفتگو کریں ہم کلام ہو یعنی کہ آپ جس انداز میں مانگ رہے ہیں نا وہ انداز بیان کرتے ہیں وہ قیفیت یا اللہ عاصوں کے ساتھ مانگ رہا تھا یا اللہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سارے دشمن بن گئے ہیں میرے خاندان والوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے اقربان ہیں یا اللہ مجھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا جن پر ساری زندگی میں نے رفاقت کی جن سے ساری زندگی میں نے وفاداری کی یا اللہ جن سے ساری زندگی میں نے تابعہ داری کی جن پر میں نے اپنی سب کچھ لٹا دیا جن کو میں نے اپنا سارا وقت دیا یا اللہ انہوں نے چھوڑ دیا تیرے لئے تو میرے پاس وقت بھی نہیں تھا یا اللہ پھر بھی میں تیری بارگاہ میں آگیا میں نے تیرے لئے وقت نکالا ہی نہیں ٹائم نکالا ہی نہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیا یا اللہ وہ تیرے سے معافی مانگ رہا تھا یا اللہ وہ تیرے سے فلاں مانگ رہا ماف کیا یا اللہ فلاں مانگ رہا فرمائے دیا یا اللہ اس نے کہا مجھے کرد سے نجات دو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کی آسانیہ پیدا کر دی اللہ فرشتوں کی نیوٹیاں لگا دے گا جاؤ جا کر اس کو یہ مسئلہ اس کے لیے دست غیب سے دروازے کھولو مانگنے والا سر ہو مانگنے والا ہو سوالی ہو سہی سوال کرنے والا ہو سہی اللہ سے اللہ پاک اطا کرتا ہے اس کے بندے اور رب کے درمیان کون اللہ کے بندوں کا بھی رب کے ساتھ کس طرح آہو زاری کریا زاری آنکھوں سے آسو وہ تنہائی اور وہ چیز مانگنے کا مزہ ہی اپنے اس پر اگر ایک جذبات ہے ہر انسان کے تو زیری بات ہے آپ بھی ایک دفعہ اس منزل میں چلے گئے ہوں گے کبھی کر کے دیکھیں اگر لطف بڑھا اس میں سرور بڑھا آتا ہے دیکھیں نا مشکل وقت میں تو سارے اسے یاد کرتے ہیں ہاں جی عبادت وہ ہے جو جوانی کی ہے معافی وہ ہے جو جوانی کی ہے سر کبھی آپ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ دوستی کریں اسے مانگیں سوال کریں یقین مانئے جو دنیا کا کام کئی سے بھی نہیں نہ ہوتا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے جب بندہ مانگتا ہے تسلی کے ساتھ ہاں جی تو ایسے مدد آتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ مدد کا خاص خاص کلمات کا خاص عمل ہے یہ چلتے پھرتے آپ نے کلمات پڑھنے یقین مانئے ایسے مدد آئے کرے گی اگر آپ آزاروں میں تو لکھوں میں لکھوں میں تو کروروں میں کروروں میں تو آگے سے آگے اللہ آپ کو اتنا دے گا سر دینا تو اللہ نے مانگنا آپ نے اللہ سے یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے تو وہ اس رب کی مرضی ہے وہ آپ کو آزار پتی بنا دے لکھ پتی بنا دے کرور پتی بنا دے بندوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے آپ کے پاس کتنے کروروں ہیں مجھے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے بارال باتیں بڑی بڑی نہیں کرنی چاہیے اللہ کا شکر ہے بارال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگنے میں کچھ شرم نہیں ہونی چاہیے اور جو اس کی عطا پر یقین نہیں دکھتا اور جو اس کی عطا پر جسے یقین ہی نہیں اسے ملنا کہاں پہ تو پہلے آپ اپنے یقین یقین کو کامل کریں وہ ذات دینے والی اور وہ دے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو ارجنت آپ بستے غیر سے مدد کوئی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ایک لمبی فیرست ہے انسان کی ضروریات کی اگر آپ کو رقم کی پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مانگیں بالکل آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے صرف ایک دو شرائط ہے وہ آپ کو پتا ہے میں شرائط کے بغیر تو عمل بتاتا نہیں نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی گنجائش ہے کہ میں آپ کو فل بدی کہا دوں یہ پلیتی کی حالت میں بھی کر لوں وہ بھئی نہیں کر سکتے نا بھئی کیسے کریں گے آپ اس کے اوپر آپ میں نے خسیر آسل گفتگو پہلے کر چکا ہوں کئی ویڈیوز میں تو اب میں کرنا نہیں جاتا اس لیے پلیتی کی حالت میں تو بالکل ناپاکی میں مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن پلیتی کی حالت میں کوئی بھی نہیں کر سکتا بدبو کا تو جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے موہ سے ہاتھوں سے بدبو آ رہی ہے اور آپ اس عمل کو کریں نہیں کر سکتے سر آپ چلتے پھرتے کریں بیٹھ کے کریں ایک جگہ ٹک کے کریں جیسے مرضی کریں اور نماز کے بعد کریں وہ آپ کی مرضی ہے بدبودار ہاتھوں سے یا موہ سے آپ کے وہ بدبودار ہاتھوں سے تصویر نہیں ہے اپنے پر کرنے موہ آپ کے بدبو آ رہی پہلے اس کی بدبو ختم کریں ٹھیک ہے سبز الائچی بغیرہ کا استعمال کریں ٹھیک ہے اللہم صلی علی نبی تاہر الامی یہ آپ پڑھا کریں اس سے موہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اچھا جی آپ نے جونس ہے اگر جسم میں جادو کے اثرات ظاہر ہو چکے ہیں تو گائیں کے گوش سے پریس کر کے آپ نے بیف سے مکمل پریس کر کے آپ نے سمرکو کرنا ہے چطانی عملیات جادو کے اثرات ہے تو پھر بھی کرنے پریس کوئی نہیں بس یہی ہے جی اور جسم پاک جگہ پاک باوضو پاک حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے دیکھیں باوضو ہو کے کرنا ہے چاہے آپ چلتے پھرتے کریں چاہے آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کریں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے کرنا تو بیٹھ کے نہیں کر سوتے ہو بھئی لیٹ کے کر لو سوتے وقت کر لو جب مردی کر لو اس کا ریزلٹ آپ کو فوری ملے گا کامیابی آپ کو فوری ملے گی آپ نے دروشریف تین مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سبحان الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ایک مرتبہ سبحان الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشریف اور اس کے بعد سارا آپ نے دعا مانگنی ہے دو ای طریقے ہیں یا سر سجدے میں رہ کے دعا مانگ لو یا سر اوپر اٹھا کر دعا مانگ لو کامیابی کی گارنٹی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مقصد آجت کو فوری غیابی محقلات کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا ویڈیو کو لائک کمینٹ شیئر کرتے رہا کرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اجازت دیجئے